کل نیب نے وزیر علیہ السن مراد علی شاہ کے خلاف کرپشن کا ریفرنس عدالت میں دائر کر دیا تھا آج کی خبر بہت اہم ہے اور وہ بھی یہ کہ سن کے ثابت مجیر بلدیات اور موجودہ رکھنے سن اسبلی جام خان شورو کے خلاف اربوں روپے کرپشن کے ریفرنس کی نیب اگزیکیٹی بورڈ سے منظوری ہو گئی ہے آئندہ چند نیلوں میں یہ ریفرنس فائل ہو جائے گا جام خان شورو ان کے بھائیوں پر سبیت تقریباً سولہ افراد جن میں سرکاری حکام شامل ہیں ان کے خلاف پانچ ارب کی سرکاری زمین ہتیانے کا الزام ہے جام خان شورو ان کے بھائیوں سابق چیم نے بلدیا قاسب آباد کاشف شورو اور کرن شورو پر الزام ہے کہ انہوں نے زلہ جام شورو میں محکمہ ریوینیو کے افسران کی ملی بھگت سے ریوینیو ریکارڈ میں جالسازی کی اور اپنی بنجر زمین کے بدلے میں پونے تین ارب روپے کی مالیت کی انتہائش پریمتی زمین حاصل کر لی محاسین جیم سٹیشن قائم کر دیا حکومت سندھ نے سرکاری ریکارڈ پر یہ زمین محکمہ آپاشی کے منصوبوں کے لیے مختص کی تھی شورو برادران پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے قاسب آباد میں سوا دو ارب کے پندرہ ایکر سرکاری زمین پر قبضہ کیا اور جالسازی سے اپنی نام کرائے گئے یہ زمین کرالی ریفرنس کے مطابق ہے ریونیو ریکارڈ میں جالسازی کرنے والے ایڈیشنل کمیشنر حیدر آباد سجاد حیدر شاہ سیکرٹری سندھ ورکرز ویلکریہ بورڈ سمیت میک بائر ریونیو سمیت ہے کہ تقریباً تیرہ افسران نے اس میں کردار آدھا کیا اور یہ تمام افسران اب بھی اپنے عوضوں پر قائم ہیں یہ تو ایک معمول گامل ہے اس پر بات کرتے ہیں ہمائن نمائن جو سلسی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہے اختیار کھوکر صاحب یہ بتائیے گا کہ ویسے تو جام خان شورو کے سیکرٹری کو گرفتار کیا گیا تھا جو ان کے پی ایس تھا اس کے پاس سے کروڑوں روپے نکلے تھے اور سونا نکلا تھا اور بڑے قلیدی اساسے رنگے ہاتھوں نکلے تھے مگر جام خان شورو کو اس وقت بھی نیب نے اپنی تحقیقات میں کسی طرح سے شامل نہیں کیا تھا یہ کون سا معاملہ ہو گیا کہ جس میں کے بلاخر ریفرنس فائل ہو گیا کیونکہ جام خان شورو کو کبھی اگرفتار بھی نہیں کیا گیا جی کھان صاحب یہ معاملہ جو ہیلے دوہزار انیس سے شروع ہوا پروری دوہزار انیس سے جب نیجا صاحب کراچی نیب کے ایٹی جی بنے تو اس کے بعد یہ تقیقہ نیب کراچی نے شروع کی اور ہوا یہ ہے کہ اس طرح یہ بات سامنے آگئی اور جو ریفرنس کی منظور ہوئی ہے کہ کوئی یہ چار اکڑ زمین ہے جو جام شورو مین روڈ پر ہے جام پر ان کی سی این جی اسٹیشن قائم ہے اور الزام یہ ہے کہ ان کی کوئی دوسری زمین تھی جو فولیلی کینال کے علاقے میں تھی اور بہت دور تھی اور بنجا زمین تھی ان کا ایک شورو خدا لینو شورو تھا داریکٹر سیٹلمنٹ سروی اور جو محکمہ رمینوی کے افساد ہیں ان سے مل کر انہوں نے نقشے تبدیل کرا دی نقشے تبدیل کرا کے وہ جو اپنے سروی نمبر ہیں ان کو لے آئے روڈ کی زمین پر جو جس کی مالیت کا تقریباً پونی تنین ارب رو پر بتائے جاتی ہے ایسی طرح جو ایک کے دوسری پندرہ ایکٹ زمین ہے ان کو انہوں نے اپنا قدیمی گوٹ ظاہر کر کے نیو جام شورو کے نام سے قدیمی گوٹ ظاہر کر کے اس کے بھی روینو ریکارڈ میں جالسازی کی اور اس کے گھٹوت فارم اس کے تبدیل کرا ہے اور وہ بھی انہوں نے اپنے نام پر کرا دی اس دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاملے پہ جب میں نے جام خان شورو صاحب سے پوچھا کہ یہ جو الزامات ہیں ہاں پر انہوں نے کہا کہ جی ہماری یہ سی این جی اسٹیشن ہے وہ تو دوہزار پانچ سے قائم ہے جب میں وزیر نہیں تھا اور ووٹ ہمارا صدیوں سے قائم ہے تو میں نے کہا جی ہی دوہزار پانچ سے قائم ہے تو دوہزار چودہ میں یہ ایک ٹی ٹیوں شروع ہی جب آپ وزیر بنے یہ جو روینو ریکارڈ میں تبدیلی کے سامنے آئی ہے یہ دوہزار چودہ میں یہ روینو ریکارڈ میں ہیر فیر ہوئی ہے یہ ریکارڈ کی بات ہے تو میں نے کہا آپ کے یہ تو آپ لوگوں کو پہلے ہی اس کو ملک کرنا چاہیے تھا انہیں کہا جی وہ سی این جی اسٹیشن کو من جب کمیشل کرانے گئے اس پلات کو تو تب جو ہے نا یہ اعتراض ہے یہ روڈ نقشہ میں شامل ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں روڈ نظر ہی نہیں ہے تو اس وقت ہم نے یہ نقشہ تبدیل کر آئے تو سوال جی پیدا ہوا کہ بھائی جب آپ نے جانے کہ نان کمیشل ہے رہاں پر سی ای جی قائم کر دی اور بعد میں اس کے اپنے نقشہ تبدیل کرانے کی کوشش کی اور تو میں نے کہا یہ آپ جو نا سات سال تک جی آپ نے کام پہلے کرنا تھا جب آپ وزیر نہیں تھے تو اس وقت آپ نے یہ کام نہیں کیا اس میں یہ وزیر صاحب خود تو نہیں کر سکتے یہ تو پورا محکمہ اور اس کے جو قلیدی افسران ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے ظاہر ہے کہ اصل ذمہ داری تو ان کی ہے جنہوں نے کے عملی طور پر یہ کام کیا ہے ٹھیک خان صاحب ایسا ہی ہے نا کہ محکمہ روینو میں اسی طرح ہوتا ہے کہ زیادہ تک جو کام ہیں وہ نیچے ہی ہوتے ہیں مختیارکار لیول پر سیٹلمنٹ سیٹلمنٹ کے لیول پر کمیشنر کے لیول پر خدا نیو شورو جس کو فوتی مجزب ظاہر کی گئے وہ اب فوت ہو گیا ہے وہ ان کا رشتہ دار تھا اور انہوں نے یہ ساری کاروائی کرائی اور وہ نقشے تبدیل کرائیں